السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت القرصی کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے آیت القرصی سورة البکرہ آیت رمبر دو سو پچپن یہ جو آیت ہے تیسرا پارا شروع ہو رہا ہے تو پہلے صفحے پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے تقریباً اکثر مسلمانوں کو یہ آیت مبارک یاد ہے اور خصوصاً ان کو یاد ہے جو رات کو نیند میں ڈرتے ہیں اور ان کو اسازہ نے والدین نے وڈیروں نے بتا رکھا ہے کہ رات کو یہ آیت پڑھ کے سویا کرو رات کو ڈرونے خواب نہیں آئیں گے آپ ڈریں گے نہیں تو وہ ان کو جنوں والی آیت بھی کہتے ہیں کہ جنوں سے بچاؤ کے لیے آیت القرصی پڑھی جاتی ہے تو یہ اکثر مسلمانوں کو یاد ہے کئیوں کو یاد نہیں ہوگی تو وہ اس آیت کو یاد کر لیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے دیکھیں ہم میں سے ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس آیت کی وجہ سے آسانی سے مسلمان جنت میں چلا جائے گا لہٰذا یہ آیت آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اپنے گھر والی عورتوں کو بھی سکھائیں سننے نسائی کے اندر حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ فرض نماز کے بعد فوراں آیت القرصی پڑھ لیتا ہے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت آڑ ہے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی یعنی جیسے اس کی موت واقع ہوگی یہ بندہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا کتنی مختصر سی آیت ہے آسان سی اور اتنی بڑی فضیلت مر رہی ہے اس کے علاوہ بھی کسرہ سے اس کی فضیلتیں آئیں ہیں تو آیت القرصی کو صحیح تلفظات کے ساتھ میرے محترم سیکھیں اور پھر پڑھیں انشاءاللہ فیدہ ضرور ہوگا اگلی ویڈیو انشاءاللہ آیت القرصی میں تلفظات کے ساتھ آپ کو پڑھنا سکھاؤں گا جزاک اللہ خیرہ اس کلپ کو زیادہ زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ